حکام میرے گوازر کے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم آج میرا یہ گوازر کا ایک ماہ میں دوسرا دورہ ہے ڈیڑھ ماہ میں اور آج میرے آنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ گوازر شہر کے باسیوں جن میں ہمارے فیسرمند بھی شامل ہیں اور بلوچستان کے ہمارے عظیم بلوچ پختون بھائیوں کے ساتھ ملاقات کرنا اور گوازر کے جو مسائل ہیں چاہے وہ گوازر پورٹ سے تعلق ہو چاہے وہ گوازر میں بسنے والے ہمارے عظیم پاکستانی بھائیوں کا مسئلہ ہو میں اس کے لئے آج یہاں پر پھر حاضر ہوں اپنی تمام بڑی شاندار ٹیم کے ساتھ اور یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ جب تک گوازر کے بسنے والے اور بلوچستان کے عوام جب تک کہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کی جو آپ کی جو ذوریات ہیں جب تک آپ تک نہیں پہنچتی اور آپ کو ایک قلبی اتمنان نہیں ملتا تو باقی تمام ترقیاتی کام جو ہیں وہ پھر بیمانی رہ جائیں گے تو جہاں پر گوازر کا یہ عظیم منصوبہ جس نے نہ صرف گوازر شہر آس پاس کے علاقے گوازر بلوچستان کے عوام کے لئے ایک ترقی اور خوشحالی کا انقلاب لے کر آئے گا وہاں پر آپ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو جب تک ہم سنجیدگی کے ساتھ ان کو حل نہیں کریں گے تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا لہٰذا منصوبہ جہاں پر بہت اہم ہے وہاں پر آپ کے مسائل کا حل اتنا ہی اہم ہے اگر اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس لئے میں آج پھر یہاں پر حاضر ہوا ہوں ابھی جو ایک بریک ہے اس کے بعد پھر میری میٹنگ ہے اور پھر گفتگو ہوگی جس میں میں تفصیل سے بات کروں گا لیکن یہاں پر یہ کہنے چاہتا ہوں اور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے مسائل جن کا ابھی آپ نے پھر ذکر کیا ہے اور وزیراعظم نواز شریف کے حوالے سے آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں اور پھر پشلی حکومت کے حوالے سے اور جناب سابق وزیراعظم مرہوم جنیزو صاحب کے حوالے سے جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں وہ بلکل بجا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ یہ حکومت نہ صرف ان وعدوں کی پاسداری کرے بلکہ آج کے دور میں جو آپ کی جو تکالیف ہیں مسائل ہیں ان کو حل کرے اور میں آپ کو آج یہ یقین دلانے آیا ہوں جناب قدوس بندلیو صاحب تشریف فرما ہے وفاقی وزراء یہاں پر تشریف فرما ہے سبائی وزراء موجود ہیں سیولین آتھارٹیز موجود ہیں ہماری جو ملٹری آفیسرز یہاں پر موجود ہیں ہمارے آم فوسرز کے یہاں پر آفیسران موجود ہیں میں آپ کو یہ یقین دلانے چاہتا ہوں کہ آپ کے مسائل انشاءاللہ ہم دل لگا کے حل کریں گے اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ کے مسائل ہم کما حکوم ان کو حل نہ کر لیں کیونکہ اس کے بغیر ترقی اور منصوبہ بندی چاہے وہ سنتیں ہوں فری زونز ہوں وہ آپ کے لئے بیمانی ہے میں جانتا ہوں اس لئے آپ کی انوالومنٹ آپ کی شراکت یہ ایک بنیادی یہ فٹر ہے اور اس کے لئے میں آپ کو یہاں پر آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار انجنز کا جو میں نے اعلان کیا تھا وہ بقاعدہ ایک میرٹ بیسٹ اس کی انشاءاللہ ڈسٹویشن ہوگی میں نے ابھی راستے میں جناب ایسن اقبال صاحب سے اس بارے میں میں نے گفتگو کی ہے انہوں نے بلوچستان کی حکومت سے ایک منصوبہ بندی کا جو ایک پیپر ہے وہ جی کریٹیریہ وہ انہوں نے مگوایا ہے وہ جو ہی وہ مہیا ہو جائے گا چیف سیکٹریہ اور چیف منصور تشریف فرما ہیں یہ کریٹیریہ آپ کب تک مہیا کریں گے بھائی کاش آپ کل دے دیتے تو آج میں اس کے بارے میں آگے میں اور بڑھتا بھار کیف یہ آج انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کریٹیریہ جو جو بھی اس کا پیرامیٹر ہے وہ آج بنا کے دے دیں گے تو انشاءاللہ شفاف طریقے سے چونکہ یہ ساری کی ساری ہمائے کاری وفا کی حکومت یہ کرے گی آپ کی خوشحالی کے لیے تو بلوستان کی گورنمنٹ کی پوری مشاورت سے انشاءاللہ وزیراعلا کی پوری مشاورت سے یہ ایک شفاف طریقے سے ہم یہ انجنز آپ کے لیے پرکیور کریں گے اس پر میں نے دو باتوں کا میں نے گزارش کی تھی جناب ایسنن قبال صاحب کو ایک تو یقیناً وہ سو فیصد شفاف بیڈنگ ہوگی اور اس بولی کی تحت جو سب سے اچھی کمپنیاں ہوں گی جن کی مشینوں کی میار اور آفٹر سیل سروس اس سے مراد یہ ہے کہ جب انجن آپ کے حوالے ہو جائیں گے اس کی مینٹرنس رپیئر سپلائی آف پارٹس اینڈ اکپمنٹ وہ ظاہر ہے کہ آپ تو نہیں خود کر سکتے وہی کمپنی اس کی ذمہ دار ہوگی کم از کم تین سال یا پانچ سال کے لیے تو یہ ایک بقاعدہ ایک شفاف بیڈنگ کے ذریعے یہ مرلت ہے ہوگا اور انشاءاللہ میں نے ایسننگ بال صاحب مجھے تین مہنے کہیں ہیں میں نے کہا کوشش کریں کہ اس سے بھی جلدی ہو جائے جو بھی ہمارے جو پیپرا رولز ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے کمانین کی انشاءاللہ میکسمم تین مہینے میں انشاءاللہ ان انجنز کی آپ کو ترسیل شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو پھر اور اس کے حوالے سے گوادر شہر کی میں نے بات کرنی ہے پانی کے حوالے سے مجھے میں نے اس کی جب میں پچھلی مرتبہ آیا تھا تو میں نے پھر اسلامباد سے پوری طرح اس کا فالو اپ کیا اب وہ جو جو پرانے پائپز جو ہیں جو کہ شہر میں جو لگے ہیں جن کو انہوں نے اب ریپلیس کرنا ہے وہ میں نے ساری اس کی تفصیل لی ہے اور اب انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے یہ جی ڈی اے نے گوادر ڈیولپنٹ اتھارٹی نے کہ ہم جناب یہ اس سال انشاءاللہ ستمبر میں یہ پائپ لائنز نئی بچا کر پانی کی جو فرامی ہے وہ انشاءاللہ اس کی اس کی شروعات ہو جائیں گی اسی سال ستمبر میں یہ کام بہت پہلے ہو سکتا تھا لیکن اب ماضی میں جائے اور رونے دونے سے کوئی فائدہ نہیں اس کی ہم ضرور جانچ پرطال ہم کریں گے لیکن یہ پائپز جو ہے اس کی جو جو اس کی بغیدہ لینگ جو ہے وہ ستمبر میں مکمل ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ آپ کو یہ پانی انشاءاللہ مہیا کیا جائے گا اسی طریقے سے جو بجلی کا معاملہ ہے اب دیکھئے کہ کئی سال سے وہ کھٹائی میں پڑا رہا بھار کیف جو میں پچھلی مرتبہ آیا اس کے بعد ایران ہمارا وفد گیا تہران اور ہمارے وزیر پاور یہاں پر موجود ہیں ان کی سربرائی میں یہ ایران ڈیلیگیشن گیا اس سے پہلے ایرانی سفیر سے میری ملاقات ہوئی اور انہیں نے پوری طرح یہ یقین دلایا کہ ان کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے اور اس حوالے سے جب میں نے پتہ کرایا تو پچھلے کئی برسوں سے تاخیر ہماری طرف سے ہے اور یہ جو ٹرانس میشن لائن ہماری سائیڈ پہ جو پولان گوادر تک یہ چھتیس کلومیٹر یا کتنا ہے یہ انتیس کلومیٹر یہ انتیس کلومیٹر انہوں نے اپنی طرف سے سارا کام مکمل کر دیا تھا یہ انتیس کلومیٹر سو مگا وارڈ بجلی لانے کے لیے اب بتائیے کہ یہ کس کے کاندو پہ ہر ہویا جائے کہ انتیس کلومیٹر جو ہے اس کے لیے کئی برس لگ گئے اب یہ تیپ آیا ہے وہ آپ وہاں پر معاہدہ ہو گیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو کابینہ میں منگل کو لے کے آئیں گے یہی وجہ ہے کہ آج اس کا جو سنگے بنیاد تھا اس کو ہم دلے کر رہے ہیں کیونکہ کابینہ نے اس کو معاہدہ کو اپروف کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ تیپ آیا ہے مجھے جو انہوں نے بتایا ہے انجینئر خورم دستگیر نے کہ ایک مہینے میں جو کانٹریکٹر ہے تنویر کمپنی نامی کمپنی ہے وہ کام شروع کر دیں گے اور چھے ماہ میں یہ کام مکمل ہوگا میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ دو ہفتے میں کانٹریکٹر کام سٹارٹ کرے اور تین ماہ میں یہ کام مکمل ہو تاکہ یہ سو میگا وارڈ بجلی جو ہے یہ پہنچائی جو اب یہ خود نمائی نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور بہنوں یہ خود نمائی نہیں ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کام اب انشاءاللہ تین مہینے میں یا ساڑھے تین مہینے میں اللہ نے چاہا تو آپ کی بھرپور تعاون یہاں کی انتظامیاں گوادر کی چیمن صاحب کی ذاتی دلچسپی سے اور مطلقہ محکموں کی دلچسپی سے چاہے وہ وفاقی محکمے ہیں یا صوبے کے محکمے ہیں یا سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا آپ کا تعاون مل کر اگر یہ کام اب تین ساڑھے تین ماہ میں مکمل ہو جائے گا تو یہ کئی سال کیوں خواب خرگوش کے مزے لیتا رہا کیوں سویا ہوا تھا یہ ہے وہ بنیادی سوال چپتا وہ سوال جو ہمیں ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ایک عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے گوادر کے عوام کو بجلی کے لیے ترستے ہیں ہم رینیوبل انرجی اور چین ہمارا جو ہمالی انمہ دوست ہے انہوں نے تین ہزار سات سو یونٹس فری تقسیم بھی کی ہیں سولر کے اور یہ پروگرام انشاءاللہ ہم اب آکے لے کے جائیں کہ وہ میں انشاءاللہ سوگی اس میں میں عرض کروں گا لیکن سوال جو پائدہ ہوتا ہے کہ یہ سو میگا ووٹ بجلی جو گوادر شہر کو یعنی مہینوں میں مل سکتی تھی وہ ترس رہے ہیں اور ہم نے کئی سال تاخیر کر دی یہ ہے وہ چپتا وہ سوال جس کا نہ میرے پاس جواب ہے نہ آپ کے پاس جواب ہے اور یہ عوام کی عدالت میں اس کا جواب عوام چاہتے ہیں اور خدا کی عدالت بھی جواب دینا ہوگا کہ اتنی تاخیر اتنی دیدہ دلیلی سے یعنی عوام کو کہ اس بنیادی مسئلے کو اگنور کیا گیا اس کو کہتے ہیں کہ کرمنل ڈیلے یعنی اس سے کم اور کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح ہم اپنے بلوڑستان اب یہ گوادر کے عوام مکران کے عوام بلوڑستان کے عوام پاکستان کا حصہ ہیں یہ بڑے غیور عوام ہیں ان میں بڑی توانائی ہے اگر ہم ان کی جو بنیادی جو ان کی زوریات زندگی ہیں اگر ہم ان کو پورا نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جتنی مرضی ترقی باقی صوبوں میں ہو جائے پاکستان کی ترقی جو ہے وہ مفقود رہے گی تو آج میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں نے دو ہفتے کا کہا ہے کہ اس کو کانٹریکٹر کو موبیلائز کیا جائے اور یہ بڑا اچھا ہوگا جناب وزیر بجلی اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ ان عوام کی دعائیں لیں گے اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے اور تین مہینے میں اگر آپ یہ منصوبہ مکمل کر لیں گے تو گوادر کے عوام آپ کو پگڑی پہنائیں گے جو بلوچ روایات ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بڑی پذیرائی ہوگی انشاءاللہ تو اس میں آپ حمد کریں آپ یہاں پر آیا جائے کریں آپ اور سمارٹ ہو جائیں گے اور آپ انشاءاللہ آپ میں تباہ نہیں آئے گی انشاءاللہ اگلی بات آج آپ نے جو مطالبہ کیا ہے اور جو آپ نے جناب میرے قائد میاں نواز شریف کے حوالے سے جو پشلی حکومت جو بھی یہاں پر تھی ان کے حوالے سے اور جناب سابق وزیراعظم محنوم جنورسی صاحب کے حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ یعنی فیچرمن جو گولو نہیں جو تھی آپ کے لئے اور میں آپ کو یہاں پر یہ کہنے چاہتا ہوں آپ یقین کر لیں کہ جو قربانیاں آپ نے دی ہیں جو آپ نے ایک کشادہ دیلی کے ساتھ اور اپنے دل کی گہرائیوں سے جو آپ نے اس گوادر پوٹ کی قیام میں آپ نے جو اپنی قربانیاں دی ہیں اور آپ نے بڑا عظیم جذبہ دکھایا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور اگر آپ یہ جذبہ نہ دکھاتے احسار کا محبت کا قربانی کا تو یہ گوادر پوٹ کے لئے وہ جو اپنا تمام جو ذوریات تھی وہ اگر مہیا نہ ہوتی تو یہ قیام عمل میں نہ آتا یہ منصوبہ جو کہ ایک عظیم منصوبہ ہے بلوستان کے لئے آپ لوگوں کے لئے اور پاکستان کے لئے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے آپ کو جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا میری یہ ایک ملی ذمہ داری ہے سیاسی ذمہ داری ہے اور جس عوضے پر مجھے اس کوالیشن حکومت نے مجھے بٹھایا ہے ان زمان نے بٹھایا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اور اس لئے میں یہاں پر ابھی منہ مشاورت کے بعد میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ جو دو سو اکڑ جو آپ نے کولنی کے لئے مطالبہ ماضی میں پیش کیا تھا اس کا میں فل فور اس کو انڈورس کر رہا ہوں اور عملی طور پر انشاءاللہ یہ دو سو اکڑ آپ کے حوالے کیا جائے گا تک کہ آپ اپنی کولنی بنائیں اور وہاں پر اس کے لئے ایک پلان جو ہے جناب وزیراعیلہ قدوس بنجو صاحب کے ساتھ ہم سب مل کر بنائیں گے تاکہ آپ اپنے اور آپ نے کہا کہ جھوپڑیاں ابھی تک آپ کا گھر ہیں اور گوادر پورٹ جو ہے وہ آگے جا رہی ہے ایسا نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کے اجازت نہیں دی جائے گی آپ کے حقوق ہر صورت آپ کو ملیں گے اور اس کے لئے میں آپ کو آپ کو بالکل ایک گیرنٹی کرتا ہوں کہ حد تول مقدور انسانی حد تک انشاءاللہ آپ کو ہم انشاءاللہ آپ کی بنیادی ذوریات اور حقوق کے لئے فل فور ہم کام کریں گے جو گوادر یونیورسٹی ہے میں نے وہ اس دوہ پی ایس ڈی میں آ چکی ہے اور انشاءاللہ اس کے لئے میکسمم فنڈز ہم آپ کو مہیا کریں گے تاکہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ فل فور جتنی جلدی اس کو ہم مکمل کر سکیں تاکہ ہمارے قوم کی بیٹے اور بیٹیاں وہاں پر تعلیم کے ذیور سے آراستہ پہ آراستہ ہوں اور آپ کہہ سکیں کہ گوادر کے بیٹے اور بیٹیاں بھی وہ کراچی لاہور پشاور کے ہمپلہ ہیں اور وہ بھی ان کو بھی اسی طرح آلہ ترین جو تعلیم وہ دی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو دوسرے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ہم حل کرتے رہیں گے جو یہ بجلی جو ہے سو میگا وارٹ جب آ جائے گی تو ایک بیس لوڈ بن جائے گا جب بیس لوڈ بن جائے گا تو پھر جو شمچی طوانائی یا پھر جو ہوا سے جو ونڈ پاور جیسے کہتے ہیں وہ پر انشاءاللہ وہ بھی قیام میں عمل میں آئے گی اور ہم نے گوادر کے گھروں کے لیے جو سوڈر پینل کا جو منصوبہ بنایا ہے جس کے اوپر تیزی سے انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں اور بلوجستان کی حکومت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس منصوبے کا اعلان کیا جائے گا میں آخر میں آپ کو ایک بات بڑے عدب سے لیکن بڑی دردمندی سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا میری اور میرے زومہ کی سب کی ذمہ داری ہے اور میں آپ کو یہ کہنے چاہتا ہوں کہ اس سال جو پی ایس ڈی پی جو ہے یعنی جو وفا کی ترقیات اردو میں کہتے ہیں وفا کی ترقیاتی جو اس سال کا جو پلان ہے اس میں اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو سب سے زیادہ کس صوبے کے لیے رقم نکھی گئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں بتائیں آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں بتا سکتے ہیں شاہ باش بلوچستان کے لیے سو عرب رکھا گیا اس سال سو عرب رکھا گیا بلوچستان کے لیے اکسٹ عرب رکھے گئے ہیں ہمارے مہران کی وادیوں کے لیے سندھ کے لیے اور اٹھاون عرب رکھے گئے ہیں پنجاب کے لیے جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا لیکن یہ ہے وہ ایک خلوص اور درد دل کے ساتھ بلوچستان اور جو ہمارے جو وہ علاقے جو ترقی کے دور میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے یعنی سو عرب رپیہ ہم نے رکھا ہے بلوچستان کے لیے تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہ حکومت جو کہ ایک کوالیشن حکومت ہے جس میں پاکستان کے چاروں صوبوں کی جو پارٹی شیاسی پارٹی ہیں ان کی نمائندگی ہے اور انہوں نے اپنی مہربانی سے مجھے چنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں آپ کا جو کرز جو ہے اس کو چکا رہے ہیں ابھی آپ نے بتایا تھا کہ دوہزار دس کے جو جو تھا انف سی اوارڈ اس میں پنجاب جب وہاں پر میں چیف منسر تھا تو سب سے زیادہ کانٹریبیوٹ انف سی اوارڈ کو اچیف کرنے کے لیے پنجاب نے حصہ ڈالا تھا اپنے اپنے فنڈ سے گیارہ ارب رپیہ سال کا آج انف سی کو جو دوہزار دس کے انف سی اس کو آج بارہ سال ہو گئے ہیں تو اگر بارہ سال کو لگائیں گیارہ ارب رپیہ سال کا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک سو تیس ارب رپیہ پنجاب دے چکا ہے ملوچستان کو مگر کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر با خدا کوئی احسان نہیں ہے اگر یہ چار بھائی ہیں تو چاروں بھائیوں کو جب تک کہ چاروں بھائی روٹی ہے وہ چاروں بھائیوں کو مل کر کھانی ہوگی اور جب چار روٹیاں ہوں گی تو چاروں بھائی جو ہیں اپنے گھروں میں وہ چار روٹیاں اپنے بچوں میں تقسیم کریں گے یہ وہ فورمولا ہے یہ وہ بنیاد ہے یہ وہ سوچ ہے یہ وہ عظیم وہ انشل تھا جو حضرت قائد عظم کی لیڈرشپ میں پاکستان مارز وجود میں آیا اور بلوشستان کے عوام نے بہت عظیم قربانیاں دیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ والہانہ والنٹریلی اس احلاق کا اعلان کیا تھا نائنٹین فورٹی ایٹ میں کوئٹا میں جب کورپریشن میں بڑے بڑے سردار کٹھی ہوئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پیتر سال گزرنے کے بعد ہمیں اس بات کا اچھی طرح ادراک ہو جانا چاہیے اچھی طرح احساس ہو جانا چاہیے کہ جب تک کہ چاروں صوبوں کو مل کر ہم اپنا ریس میں نہیں لگائیں گے اور وہ علاقے جو اس دور میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ہم شامل نہیں کریں گے تو پاکستان کی جو ترقی جو ہے وہ ان علاقوں کے لیے اریلیمنٹ ہوگی بیمانی ہوگی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا حق ہے اور یہ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں ہے میں جو بات آخر میں کرنا چاہتا تھا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ سن لیجئے دیکھیں اور میں یہ بات اسی طریقے سے باقی باتیں کی ہیں اسی طریقے سے میں بہت دل کی امیگ گھرائیوں سے کر رہا ہوں آپ سے اور یہاں پر جو یہ جو عوام بیٹے ہیں گوادر کے یا ملکہ علاقوں کے آپ کے ذریعے میں پورے بلوچستان کو آپ کے ذریعے میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دینے چاہتا ہوں دیکھیں میں آپ کو بالکل میں امانداری سے بات کرنے چاہتا ہوں چین پاکستان کا ایک بہترین باعتماد دوست ہے یہ بات میں لکھ لیں آپ اور جب میں قبر میں جاؤں گو تب بھی یہ بات بالکل درست ثابت ہوگی اسی طرح سعودی عرب ہمارا ایک بہترین دوست ہے اسی طرح متحدہ امارات پاکستان کے یہ مسلم سٹیٹس ہیں پاکستان کے بہترین دوست ہیں ترکی پاکستان کا بہترین دوست ہے قطر ہمارا بہترین دوست ہے اور ممالک مگر ان ممالک نے ہمیشہ پاکستان کا اچھے اور برے وقت میں ساتھ دیا اب آج دیکھیں آپ کہ یہ اگر بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ بیس بیس گھنٹے ہوتی تھی دو ہزار میں بات کر رہا ہوں چودہ پندرہ میں یا تیرہ میں یا بارہ میں تو کون تھا وہ ملک جو پاکستان کی مدد کو آیا یقینا ہمارے ان مسلم ممالک نے ہمارا بڑا ساتھ دیا لیکن چین کی اپنی کپیسٹی تھی چین کی اپنے وسائل ٹکنالوجی مشینری ایکسپورٹیز ہر چیز تو چین وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو سی پیک کے تحت ہمیں ہزاروں میگا ووٹ پن بجلی کے منصوبے اور تھرمل پاور پروجیکس دیئے اور اپنے ان کے سرمایہ کار چین سے آ کے انہوں نے ہزاروں میگا ووٹ کے لیے سرمایہ کاری کی اور اسی طریقے سے جس طرح اپنا باقی پاکستان کے سرمایہ کار یا دوسرے باہر سے سرمایہ کار آ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب بیس بیس گھنٹے کی لوڈ سیڈنگ ہو رہی تھی چین نے اس وقت آ کے ہمارا ہاتھ تھاما سعودی عرب نے اس وقت ڈیڑھ عرب ڈالر ہمیں کیش دیا اور تیل مفت دیا اس طرح اور بھی ہمارے جو امارات قطر ترکی مختلف اوقات میں پاکستان کے بڑے ساتھی رہے تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہم ان دوست ممالک کو آج اپنے ساتھ ان کو دور کریں مجھے آپ بتا دیں اس کو دیکھیں میں بڑے کھولی بات کر رہا ہوں تو آج اگر چینی سرمایہ کار پاکستان میں ہیں کچھ منصوبے سرمایہ کاری کے ذریعے کر رہے ہیں کچھ بیوٹی پہ ہو رہا ہے کچھ سوفٹ لونز ہیں سی پی کے تحت مختلف یہ اس کی جو محرومی اس کا ذکر کر دیا اور اس کو ہمیں اپنا رات ختم ہونے سے پہلے اگر ممکن ہو تو محرومی دور ہونی چاہیے لیکن میں بات بلوچستان کی کر رہا ہوں پنجاب کی کر رہا ہوں میں کپی کی کر رہا ہوں کشمیر کی کر رہا ہوں میں گلگت بلوچستان کی کر رہا ہوں آج ہم پہتر سال گزرنے کے باوجود بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکے ابھی چین نے ہمیں چند دن پہلے دو چار یا تین ارب ڈالر کا ہمیں ایک اور بہت یعنی کیا کہنا چاہئے پرفیرنشل ٹرمز پہ اچھے شرائق پر ہمیں کرزہ دیا کب تک ہم نے کرزہ لینا ہے یہ دوست موالک یہ سوچتے ہوں گے میں نے اپنا بات کی کل بھی اپنے سینیٹر سے آج میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں جب میں آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں اس ذمہ داری پہ پہنچا جو کہ عظم ہم پاکستان کے لیے حاضر ہیں سی پیک کو آگے بڑھائیں گے ایمل ون کا انہوں نے ذکر کیا اور بڑی اچھی باتیں کی تو جب اپنا کوئی پونہ گھنڈا گزر گیا تو مجھے انہوں نے کہا اس طرح کہ پرائم سر آپ سے میری پہلی بات بار گفتگو ہو رہی جب سے آپ وزیراعظم بنے ہیں تو آپ ہچکچا رہے ہیں آپ کی جو زوریات ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلی گفتگو میں آپ ہچکچا رہے ہیں وہ بات کرنے سے مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو انشاءاللہ یہ پندرہ بلین پندرہ بلین ہے نا آر ایم بی فورنٹ سیکریفی پندرہ تو میں ہم پندرہ عرب آر ایم بی ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اچھی شرائط پر میں نے کہا کہ وزیراعظم پریمیر لی کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا میں نے پہلی اس گفتگو میں مناسب نہیں جانا کہ میں آپ سے یہ بات کروں آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہم دوست ملک ہیں یہ پھر کشکول لے کے چل پڑے تو میں نے اس طرح کہا ان کو انگریزی میں تو ان نے کہا نہیں نہیں بلکل نہیں پاکستان کے عوام سے ہمیں بڑی والیہ محبت ہے پاکستان ہمارا بہت دوست ہے اور آپ سے ہم سب سے آپ سے بڑا تعلق ہے تو ہم آپ کر رہے ہیں اب بتائیں مجھے آپ کب تک یہ سلسل چلے گا اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں میرے بھائیوں بہنوں یہ سب اس طرح کب تک یہ سلسل چلے گا وہ قومیں جن کو ایسی امداد کی ماضی مضورت پڑی مارشل ایڈ آیا پلین آیا جنگ دو مئن کے بعد اور بے شمار مثالیں وہ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر آج آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں ہم پیتر سال گزنے کے باوجود بھی آج یہ کرز کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ نہیں چلے گا اس طرح بلکل بلکل نہیں چلے گا ہمیں محنت اور شبانہ روز محنت کرنی ہوگی اور ان دوستوں سے جنگا میں ذکر کیا ہے ان سے ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ لینی ہے ان سے ہمیں انویسمنٹ لینی ہے ان سے ہمیں اپنا وہ انڈسٹری جو کہ پاکستان جس میں آگے جا سکتا ہے اس کے حوالے سلمایہ کاری لینی ہے سپیشل زونت بنانے ہیں ایکنومک مگر یہ کس طرح ہوگا کہ ایک طرف دوست آ کے ہماری مدد کریں اور پھر جو دشمنانے پاکستان جو ہیں وہ بعض لوگوں کو یہاں پر آلہ کار بنا کر چاہے وہ پنجاب ہے یا سندھ دوست ممالک کے انجینئرز کو اور سمایہ کاروں کو وہ نشانہ بنائیں یہ نہیں ہو سکتا نہ آ کے ہمارے روزگار میں وسط کرنے کے لیے آپ کو پلان دیں آپ سرمایہ کاری کریں اور پھر ہم ان کو نشانہ بنائیں خدا رہا یا تو یہ ہونا خدا خاص تو کوئی ادارہ داری کر رہا ہے کوئی وہ کون تھے جی ایس ڈینیر کمپنی کو بنانے آرہا اور لارڈ کلائیو یہاں پر آ رہا ہے کتن ایسی بات نہیں چین آپ کا بڑا مخلص ہمدرد دوست ہے میں آپ کو بالکل میں انشان ہوں اللہ تعالیٰ کو بہتر علم لیکن میرا جو ذاتی تجربہ ذاتی میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں جن تمام دوستوں کا میں نے نام لیا سعودی عرب نے آپ کو جب بھی آپ کی مدد کی کبھی آپ سے سیاسی انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی چین نے کبھی شرط نہیں لگائی امارات نے کبھی شرط نہیں لگائی ترکی نے کبھی شرط نہیں لگائی قطر نے کبھی شرط نہیں لگائی تو آج ہمیں ضرورت ہے سرمایہ نکار لنے کی اور پیداوار بڑھانے کی اپنی جو ہماری ضرورت اس کو آگے بڑھانے کی تو اس کے بدلے میں ہم یہ رویہ اختیار کریں میں کسی کو الزام نہیں دے رہا لیکن وہ پاکستان کے دشمن ہیں جو آ کر اس طرح کی کسی کو آلہ کار بناتے ہیں تو میں آپ کو بڑے عدب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے ان تمام دوست ہوں دوست ممالک جو یہاں پر آکے کام اور دوست ممالک نہ بھی ہوں اگر کوئی ایسا ملک آتا ہے جو دوست نہ دوست نہ دشمن ہے اگر اس سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے پاکستان کو ہماری بہنوں کو ماں کو بھائیوں کو بزرگوں کو نوجوان کو تو چاہے وہ دوست ملک کا یہاں پر انجینئر ہے سرمایہ کار ہے یا ایک ایسا ملک ہے جو کہ اپنا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے یورپ ہے شمالی امریک کوئی بھی آئے ان کو تو آپ کو اپنا مہمان سمجھ چاہیے ان کی حفاظت جو آپ کو خود اپنے سے زیادہ ان کی حفاظت کرنے چاہیے کیوں کہ وہ پاکستان کی ترقی اور خوشالی میں وہ حصہ ڈال رہے ہیں تو اس لئے میں آج آپ کو آج گوادر آیا ہوں یہ باقی جو میں نے گزار شرط کی ہیں یہ پیغام دینے کہ خدا رہا اب دیکھئے میں آپ کو بالکل امانداری سے بات کر رہا ہوں کہ بعض میں نے کہ گوادر یہاں بلوشتان میں بڑے فاصلے ہیں تو ہمیں شمسی توانائی آف گرڈ سلوشن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیشنل گرڈ سٹیشن سسٹم سے ہٹ کے مثلا آپ میں مثال دے رہا ہوں آپ خوددار کو لے لیں آپ وٹ کو لے لیں آپ کسی میں مثال دے رہا ہوں آپ مکران کو لے لیں کسی اس علاقے میں وہاں پر اگر آپ سولر اپنا پلانٹ لگا دیں تو علاقے کی عوام کو بجلی مل جائے گی بغیر وہ تاریں لگائے اور گرڈ سوشن لگائے اب وہ آنے کو یہاں پر تیار نہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم ہم حاضر ہیں لیکن وہاں پر ہماری سیکیورٹی کا کیا بند بست ہے دیکھیں کتنا تکلیف دے نشتر لگتا دل پہ میرا بس چلے خدا کی قسم میں کوٹہ سے لے کے لاس بیلہ تک اور چمن تک میں ہر جگہ میں آپ کو آف کسان کو کس کو فائدہ ہوگا آپ کے گاؤں کے سکول کو کس کو فائدہ ہوگا آپ کے بچوں کو کس کو فائدہ ہوگا رات کو جب وہ بلب جلے گا تو آپ کے بیٹی ہماری قوم کی بیٹی اور بیٹا جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے گا کس کو فائدہ ہوگا دکاندار کو کس کو فائدہ ہوگا مزدور کو کس کو فائدہ ہوگا ایک بیوہ کو ایک نرس کو ایک تعلیم کو ایک ٹیچر کو تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام پورے بلوشتان میں پھیل جائے اور وہ اربو دور انہوں نے لگانے ہیں ہم نے نہیں لگانے انہوں نے لگانے آکے اور اس کا ایک بزنس ایک فیننشل موڈل ہوگا کہ وہ آپ کو سستی یہ بجلی جو ہے میں آپ کو کھل کے بات بتا رہا ہوں یہ چوبیس پچیس روپے یونٹ پیدا ہوتی ہے پہ بتائیں کتنا اپنا ڈاکٹر مسدق پر یونٹ کیا بجلی ہماری ایوریش پچیس روپے اب چوبیس روپے اور وہ ہم سبسیڈائز کر کے غریب آدم کو دیتے ہیں دو سو میں یونٹ تک جو استعمال کرتا ہے سلائے افسوس کے اب بتائیے کہ مہنگی بجلی پیدا کر کے آگے سستی بجلی اور ارب اور روپے وہ جا رہے ہیں سرکل ڈیٹ میں اکلیت پیس ہے یہ شمسی توانائی یہ دو سنٹ میں دھائی سنٹ میں یا تین سنٹ میں مل جائے گی ساڑھے تین سنٹ سنٹ اس سے عادی سے بھی کم قیمت پر کیا ہم نہیں چاہتے کہ وہ لگے یہاں پر آ کر اور پاکستان کا بھلا اور پاکستان کے عوام کا بھلا یہ وہ میرے بلوجستان کے چاہے میرے پشتون بھائی ہیں یا بلوج بھائی ہیں یا بروئی ہیں یا سیٹلرز ہیں میرے سب سے اپیل ہے درد مندانہ اپیل ہے کہ خدارہ اٹھو اور اپنی ذاتی پسند نا پسند سے بالاتر ہو کر آپ اپنے بچوں کا بلوجستان کے بچے یہ پاکستان کے بچے ہیں بلوجستان تو اس لئے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے آپ کے اپنے یہاں پر آپ کے زومان بیٹھے ہیں آپ کو ان کی حفاظت آپ کے اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے کہ کوئی پاکستان خوشحال ہوگا پاکستان آپ خوشحال ہوں گے اس لئے یہ بات آج میں بڑی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کے سپرد ہے بلوشستان کے عوام کے سپرد ہے یہ پنجاب کے عوام کے سپرد ہے کہ آپ نے باہر سے آنے والے سرماعہ کاروں انجینئرز اور کارکنوں کو ان کی حفاظت اس طرح کرنی ہے جیسا آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں کیوں فلسفہ نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے اس میں سمجھنے کے لئے کوئی آئنسٹائن یا کوئی کوئی ٹیچر نہیں چاہیے ایک بات آپ نے بڑی امپورٹن کی وہ ہے illegal trolling کی دیکھیں سندھ کے مچہرے ہوں یہ بلوشستان کے مچہرے یہ ایک گھر ہے ہاں سب کو باقیدہ ایک قانون ایک جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا چاہے وہ ہمارے سندھی بھائی ہیں چاہے وہ بلوچی بھائی ہیں چاہے وہ پشتون ہیں چاہے وہ پنجابی یا کوئی اور ہے تو اس میں ہمیں یہ آپ کا جائز مطالبہ ہے اس کی میں ایک کمیٹی بناؤں گا تاکہ کوئی کسی کا حق نہ لے بلکہ مل کے بیٹھ کے معاملہ تیہ کر لیں تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ سندھی آکے یہ کرتے ہیں اس میں نہ پڑھیں یہ کہیں کہ قانون کی عمل داری ہونی چاہیے اور میں انشاءاللہ کمیٹی بناؤں گا جس میں آپ بھی ہوں گے ہمارے سندھ کے بھی بھائی ہوں گے اور بھائیوں کی طرح اس معاملے کو ہم تیہ کر لیں گے اور یہ معاملہ ہے اس کو میں نوٹ کیا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر میں انشاءاللہ فوری طور پر اس کی ایک کمیٹی میں بنا دوں گا اور وہ کمیٹی جو ہے اس کے اوپر فوری طور پر تمام معاملات کو اپنے باقی اور معاملات ہیں وہ یہاں پر نہیں ایک بات میں کہنے چاہتا ہوں دیکھیں یہی بات سیکوروٹی میں جہاز میں لکھ کے لائے کہ اگر آپ نے اپنے سرمایہ کاروں کو سیکوروٹی نہ دی تو خدا کی قسم چلے جائیں گے یہاں سے یہ آپ دیکھ چین نے آپ کی کب مدد نہیں کی جنگو میں مدد کی زلزن میں مدد کی سفارتی مدد کی میں اس دل میں بڑے راز دفن ہیں کہ کس کس فورم میں چائنہ نے آپ کو اپنا پروٹیکٹ نہیں کی اور سپورٹ نہیں کی جس طرح سعود عرب نے کی ترکی نے کی اور دوسرے بھی مناسب سمجھ تھا وہ قبر تک جائیں گے راز میرے ساتھ کو پاکستان کی سٹیٹ کا تعلق ہے ان سے تو ایسے دوست ممالک سے آپ اپنا برکاو تو آپ ایسا ہونا چاہیے ہمارے سروں کے تاج ہیں میں اس معاملے میں اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ایک بات جو ہے وہ یہ احسن یہ جو بسپ کا تھا یہ بلوستان کا ہے جو بینظیر صاحبہ انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں ہم نے اس سال بلوستان کے پانچ لاکھ افراد کو اور اس میں شامل کیا ہے اور تاکہ وہ اس معاملے میں اور جو ہماری جو پاورٹی جو ہے اس سے باہر آئیں لیکن یاد رکھیں کہ محترمہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انشاءاللہ آگے جا کے بات کروں گا ابھی نہیں کہ یہ وظائف جو ہیں یہ غریبوں یتیموں بیواؤں اور حقداروں کا ہے لیکن ہم کوئی غربت کی فوج نہیں منا رہے تو یہ ہم آئندہ جا کر اس کو مشروع کر دیں گے ابھی کچھ مہینوں بعد کہ یہ وظائف پھر ان کو ملیں گے جو اپنے بچوں اور بچوں کو سکولوں میں بجوائیں گا اور تعلیم اپنے حاصل کریں گے اس کے برائیرت پر یہ اپنا عمر بھر یہ اپنا وظیفے ملتا رہیں گے وظائف ملیں بہت زوری لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے ٹرانس ہوتی اگلی میٹنگ میں پانی اور دوسرے جو اگلی میٹنگ میں ایک بات جو حسطیال کا اب دائیے چین کا پیسہ فری گرانٹ اور سین تیس پرسنٹ اس پہ کام ہوا بتائیں کہ کیا یہ مقام ایک عبرت نہیں ہمارے لئے کہ یعنی ان چینی عوام کا کمایا وہ پیسہ انہوں نے ہمیں گرانٹ دیا گرانٹ اور وہ ہم لے کے بیٹھے ہوئے اندازہ کریں پھر ہم گھلا کرتے ہیں کہ یہ پاکستان نے ترقی کیوں نہیں کی ابھی میں آیا اور مجھے ایک اور ایک ایک بڑا سرپرائز ملا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تو یہ حسطیال اس حسطیال نے کن کی خدمت کر دیتی مجھے بتا دیں ہمارے گوادر کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے میمار بچوں اور ماں اور بہن اور بزرگوں کے لیے ان بزرگوں کے لیے ان کے لیے حسطیال بننا تھا اور اس طرح چل رہا ہے کہ قیامت آ جائے گی حسطیال نہیں بنے گا بڑا افسوس ہے ہوتا کوئی اور نظام اور ملک تو پتہ چل جاتا کہ جناب کام کس طرح ہوتا ہے مگر اسی سپیڈ سے کام کرنا پڑے گا اب بتائیے کہ چین کیا سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے تو گرانٹ دی ہے اور یہ گرانٹ سے فائدہ اٹھانے چاہتے یہ ہے کہ ہم کرزوں کی میں آج تک کیوں پیتے آ رہے کہ کام نہیں کرنا اور بس وقت گزار گزر گئے اب ہمارے جو شہید ان کی روحیں بھی تڑپ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کے لئے میں نے پاکستان بنایا تو میں ارث کر رہا ہوں کہ یہ جو انشاءاللہ لگا دیا ہے میں نے کام پر میں وزیرا عالی سے خدمت میں گزارش کی اپنے مطلقہ وزراء سے بھی کہ ہسپتال ائرپورٹ جلد مکمل کرائیں گے اور جو ہمارے مطلقہ ادارے کے سرگران جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں بڑی معاملت فرمائیں گے تو یہ ڈیٹس ہیڈ آفیس ہے اور میں پنجاب میں کئی استوال دے رکھی تھے اور کمال کا یہ کام کرتے ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں آنکھ ہو جر اور پہاڑ ہو جر یہاں پر استوال یہ بنا دیتے تھے اور بزنجو صاحب عملہ لے آتے نہیں چلنا تھے لیکن یہ موڈل یہ بنے گا یہ خیراتی ادارہ ہے دیڈکیٹڈ لوگ ہیں اللہ کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں ان کو بجٹ ملے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری بیٹیوں بیٹوں کے لئے عدویات اور ان کو تمام سہولیوں تیں انشاءاللہ ملیں گی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہاں پر ایم ایو سائن ہوا ہے اللہ تعالی قبول فرمائے لیکن جب ہستوال مکمل ہوگا تب ہی ہوگا تو اس لئے اب آپ کو ہستوال بڑی برد رفتاری سے جس طرح یہ میرے مچہرے بھائی اپنے مطالبات کے لئے بڑی شاندار تقریریں کرتے ہیں اور بڑے جذبوں کے ساتھ اسی جذبوں کے ساتھ جناب وزیر اس کو مکمل کروائیں اور میرے لائے کوئی بھی خدمت ہے میں اس کے لئے حاضر ہوں آئی مٹی اور بیک اینڈ کال لیکن اس کو آپ مکمل کروائیں گے تو اللہ تعالی کی رضا آپ کے ساتھ ہوگی اور دین اور دنیا آپ انشاءاللہ دونوں کمائیں گے میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک بزنس سینٹر فور لوکل چیمبر وہ بھی ہے اس میں اور یہ سو ارب روپیہ جو ہے اس بات کا بڑا کھلا ثبوت ہے کہ یہ حکومت جو ہے آپ نے منتخب کی ہے یہ بلوجستان کے لیے کتنی سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو یہ ڈیل کر رہی ہے اور انشاءاللہ یہ تمام جو آپ کی ہاں جو آخری بات لیکی میں ابھی آیا تو میں پریزنٹیشن لے رہا تھا ایک تو میں نے چیف سیکٹرز آپ کو گزارش کی کہ بھئی یہ وہاں پر میں دیکھا جب میں لے رہا تھا تو ایک جگہ پر پورٹ پہ ایک جگہ پر چھے آٹھ دس لوگ جمعتے وہ انتظار کر رہے تھے وہ بچارے مایوس ہوئے چاہید انہوں نے وہاں پر پریزنٹیشن دینی تھی اب میں نے یہاں پر آکے پریزنٹیشن لی تو یہ سن لیں بریک وارٹر منصوبہ جو ہے آپ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ایسا منصوبہ کبھی خدا نہ خاص تھا کوئی بہت زیادہ سمندر میں طفان آ جائے تو وہ اپنا پورٹ کو اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے جو اگر طفان آتا ہے تو چائنہ نے اس پورٹ کے لیے بریک وارٹر منصوبے کے لیے انڈی آر سے ان کا ادارہ ہے میں جانتا ہوں اس سے نرم چرائط پر اپنا کرزہ دیا کہ آپ یہ بنالیں تاکہ اس پورٹ کو کبھی نقصان نہ پہنچ پیسہ پڑا ہے کوئی کام نہیں یعنی کاغذی تیاری بھی نہیں ہے اب بتائیں کس کے سر پر آپ کاندے بسار رکھ کر روئیں گے کہ اس منصوبے کے لیے چین نے کتنی انسٹالمنٹ دی ہے فیزیبلٹی تیار اور چین نے تیار کی اور پکا پکا کھانا دے دیا آپ کھا لیں اور آپ اتنے بے پرواہ ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں تین سال گزر گئے تین سال میں تو قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے اب یہ بنگلہ دیش نے چھے ارب ڈالر سے ایک انہوں نے منایا ہے اپنا اپنا ایک منصوبہ آئی ہم نے یہ اپنے پیسوں سے بنایا یہ منصوبہ کوئی ورلڈ بینک کوئی آئی ایم ایف اور کسی سے مدد نہیں لی اور ہمیں جو مدد مل رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں پایا اکارت تین سال سے وہ پڑا ہوا ہے تو پھر آپ کس سے گلا کریں گے آپ کس سے گلا کریں گے میرے سب کے جو بھی ہیں چین ہے یا کوئی اور ہے سب ہمارے لئے اگر سرمایہ کار تو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجے ہیں یہ اپنے نظام سے کہ جاؤ پاکستان کو خوشحال کرو تو ہم سب انشاءاللہ اس کو بھی ہم فوری طور پر یوٹلائز کرتے ہیں اور یہ جو بریک وارٹر جو منصوبہ ہے جو تین سال سے بند پڑا اور پیسہ پاکستان کے پاس ہے یہ ہے وہ دکھ بری کہانی لیکن انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ضرور ہے نمکن نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان ضرور قائد عظم کا پاکستان بنے گا اقبال کا پاکستان بنے گا شرط یہ ہے کہ اس کے لئے ہمیں دنرات محنت کرنی ہوگی اور اتفاق اور اتحاد قائم کرنا ہوگا اتفاق اور اتحاد کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی اور اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں یہ بڑا اقبال نے ہمیشہ کے لئے پیغام دیا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں جو ایک فرد ہے انسان ہے میں اکیلا ہوں تو میں اکیلا میری کوئی حسیت نہیں جب تک کہ میں آپ کی جماعت میں آپ کے ساتھ نہ ہوں اور اکٹھے ہم وہ ترقی کا سفر نہ کر سکیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں سکتھ